یہ دیکھئے آم پاپڑ یہ آم پاپڑ کو ہم نے صرف دو آموں سے بنایا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ اسے ابھی بنا کر رکھ لیجئے اور آم کے سیزن ختم ہونے کے بعد مہینو تک اشٹور کر کے انجوائے کرئے دیکھئے اس کے ٹرنسپرینسی اس کے پیچھے میرے ہاتھ اچھے سے دیکھ رہے ہیں یہ ریسپی سالوں سے میری دادی بناتی آئی ہے اور انہوں نے مجھے اسے بنانے کا پرفیٹ طریقہ بتایا ہے تو بناتے ہیں اسے میرا جنیتی وارے اینڈکو چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آم پاپڑ بنائیں گے آم پاپڑ انڈیا کے تریریسنل مٹھائی ہے جو مہراشت میں بہت ہی پھیمس ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلتے ہیں کیچن میں آم پاپڑ بنانے کے لیے ہم نے دو بڑی سائز کے آم لیے ہیں یہ ہمارے پکے ہوئے آم ہے یہ 500 گرام ہے آپ اپنے پسند کے کوئی بھی آم لے سکتے ہیں اب ہم اسے چھل کر اس کا پاپڑ نکال لیں گے آم سے پاپڑ ہم نے نکال لیا ہے تو ایک مکسر گرانڈر لیں گے اور اس میں ہم پاپڑ کو ٹرانسفر کریں گے اور اس کا سموت پیشٹ بنا لیں گے تو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا سموت پیشٹ بنا ہے اور ہاں اسے پیشٹ بناتے سمیں ہم پانی کا جارہ بھی استعمال نہیں کریں گے تو اب چلتے ہیں میریشٹ پروسس کی طرف ایک نو نشٹک پہن لیا ہے اور اسے میڈیوم فلم پہ رکھا ہے اور پاپڑ کو ہم اس میں ٹرانسفر کریں گے اب ہم اسے میڈیوم فلم پہنی اس پیشولر کے ہلف سے چلاتے ہوئے لگتار پکائیں گے بیچ میں آپ اسے چھوڑ کر جان نہیں سکتے ہیں نہیں تو یہ نیچے سے جل جائے گا اور اسے چھٹے بھی نکلتے رہتا ہے تو لگتار اسے ہم چلاتے رہیں گے آم کو پکاتے ہوئے چار منٹ ہو گیا ہے تو اس اسٹیج پہ ہم دو ٹیوالا سپن چینی ایڈ کریں گے اگر آپ کے آم کھٹے ہیں تو آپ چینی کے قانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اگر آپ کے آم میٹے ہیں تو صرف دو چمچ چینی ایڈ کریں اور اسے ہم چلاتے ہوئے پکا لیں گے اسے ہمیں آٹھ منٹ تک میڈیوم فلم پہ پکانا ہے آم کو پکاتے ہوئے آٹھ منٹ ہو گیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ دیکھنے لگا ہے تو اس طرح ہم اسے چیک کر کے دیکھیں گے یہ چپ چپا لگ رہا ہے تو اس اسٹیج پہ اب ہم گئے اس کو آف کریں گے اب ہم ایک پلیٹ لیں گے اور اسے گھی سے اچھے سے گریس کر لیں گے تاکہ آم سکھنے کے بعد ایجلی نکال جائے اب اس پلیٹ میں بنائے ہوئے آم کے بیٹر کو ٹرانسپر کریں گے اب ہم اسے گھوماتے ہوئے چارو ترہ پتلی لیئر پھیلا لیں گے ہم نے یہ اچھی طرح پلیٹ میں سیٹ کر لیا ہے اوپر سے ہم نے سموت کر لیا ہے اب ہم اسے دو سے تین دن تک پنکے کے ہوا میں یا دھوپ میں سکھا لیں گے دو سے تین دن ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے ہمارے آم پاپر کتنا اچھے سے سکھ گیا ہے تو ایک نائف کے ہیل سے ہم چارو طرف سے اسے چھوڑا لیں گے تاکہ یہ نکلنے میں آسانی ہو تو اب اپنی ہاتھوں کے مدل سے ہم اسے نکالیں گے دیکھے کتنا اچھا سے یہ نکل رہا ہے اگر آپ کے بھی آم پاپر اچھے بنے ہیں تو اسی طرح سے آپ کے بھی نکل جائیں گے تو یہ دیکھے کتنا اچھا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے اس کے پیچھے سے میرے ہاتھ ایجلی آپ کو دکھ رہے ہیں کتنا اچھا ٹرانسپیرنٹ بنے ہیں تو اسے اب ہم رکھیں گے اور نایف کے ہیل سے ہم اسے پتلے پتلے سلائسے میں کٹ کر لیں گے آم پاپڑ کو ہم نے سلائسے میں کٹ کر لیا ہے تو اب اسے ہم فولڈ کریں گے اس طرح رول کرتے ہوئے گھوماتے جائیں گے اور یہ فولڈ ہو گیا ہے دیکھے کتنا اچھا ہمارا آم پاپڑ فولڈ ہو کے بنے ریزم جوسی جوسی لگ رہا ہے تو اس طرح سارے آم پاپڑ کو ہم فولڈ کر لیں گے اسے آپ ایک بر بنہ کر اشتور کر کے رکھ لیجئے اور کئے مہینوں تک انجوائے کریے تو یہ آم پاپڑ ہمارے بن کے ریڈی ہے تو ابھی بنائیے کھائیے اور اپنے ایسپیرنس ہمارے سے سیئر کریے تھینک یو